المال 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 شہر المال شہر reform dranفей بابل آرام ساج نینا جب آئے آئے میرے لائکن کو پریس کر دیں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں میاں والی میں دردناک واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کے بارے میں جان کر سب ہی ہل کر رہ گئے ہیں اور اس دران میاں والی کے واقعے پر شاید افریدی نے جو کچھ کہا ہے اس نے سب کو ہلا ڈالا ہے ایک ظالم باپ نے اپنی بیٹی کو پانچ گولیاں مار کر چھنی چھنی کر دیا اس بیٹی کو بھی دنیا میں آئے صرف سات دن ہی ہوئے تھے کہ ظالم باپ نے بلکل بھی رحم نہیں کھایا دوستہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس بدبخت باپ نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور دکان پر چھوڑ کر آ گیا اور کہا کہ ہم اس بیٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اسے رکھ لو دکان دار نے اس کی ماں کو اس کو واپس کیا اور کہا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں کہ تم اسے سنبھال لو وہ اسے میری دکان پر چھوڑ گیا تھا لیکن اس بارے میں اس کی ماں کو بلکل بھی معلوم نہیں تھا باپ نے دو تین دن پہلے تو صبر کرنے کی پوری کوشش کی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ہو لیکن بیٹی ہو گئی تو اس کی باپ پر وہ اتنا زیادہ گصہ تھا کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کچھ کر جائے دوستہ یہاں بھی دڑناک بات یہ ہے کہ بچی دودھ پی رہی تھی جب باپ نے اس کو اس کی ماں کے ہاتھ سے چھینہ اور زمین پر پٹک دیا اس ننہی بھری کو پانچ گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا لوگوں کو اس واقعے پر شاہد افریدی کا بیان کا انتظار تھا کیونکہ شاہد افریدی خود اپنی بیٹیوں سے بہت زد محبت کرتے ہیں اور شاہد افریدی کی پانچ بیٹیاں ہیں شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ میں خود پانچ بیٹیوں کا باپ ہوں اور مجھ اس بات پر فکر ہے کہ عورتوں میں اتنی جورت اور حمد ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو آگے بڑھاتی ہیں شاہد افریدی کا یہی کہنا تھا کہ اگر وہ ننی جان کو مجھ دے دیتا تو میں اسے اپنی چھٹی بیٹی سمجھ کر اسے پال پوسٹ کر بڑھا کرتا اور اسے ہمیشہ کے لیے خوش رکھتا جیسے ہی شاہد افریدی نے یہ بات کی تو تمام لوگ شاہد افریدی پر اپنا پیار پیر سے لٹانے لگے اور انہیں کافی دعائیں دینے لگے شاہد افریدی کے فیانس جو کہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ گرویدہ ہوتے چلے جا رہی ہیں شاہد افریدی کا یہی کہنا ہے کہ وہ خود کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتے ہیں میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو مجھے وہاں کی عورتیں یہی کہا کرتی ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری شادی کریں تو اس سے آپ کا بیٹا ہو جائے شاہد افریدی کا یہی کہنا تھا کہ من سمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میری کبھی بھی خواہش نہیں رہی ہے کہ میرا بیٹا ہو اللہ تعالی نے مجھے جو بھی عطا کیا ہے اسی بیوی سے کیا ہے دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میرا والی والے واقعے پر شاہد افریدی کا یہی کہنا تھا کہ وہ بہت ہی بدبک باپ ہے جس نے بیٹی کی قدر کو نہیں چانا اور بیٹی کو مار ڈالا تو دوستو آپ سب بھی شاہد افریدی کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اس واقعے کے بارے میں آپ سب کا کیا کہنا ہے ہم ایک پیٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہے ایک نئے ویڈیو کا ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا با بائی